بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کبھی ہم نے مارنا کسی اور کو ہوتا ہے اور مارتے کسی اور چیز کو ہیں آپ نے سٹرائک کرنا ہے بی کو آپ اے کو سٹرائک کرتے ہیں وہ پھر جا کے بی کو سٹرائک کرتا ہے کسی درخت پر اگر پھل لگا ہوا ہے تو پتھر آپ شاکھ کو مارتے ہیں تاکہ پھل گرے قرآن میں جب مثال دی جاتی ہے پانی کی کہ میٹھا سمندر ہے یا کھارا سمندر ہے تو اس سے مراد یہ پانی نہیں ہوتا نہ یہ میٹھا پانی ہوتا ہے نہ یہ کھارا پانی ہوتا ہے قرآن صدف کی اور موتی اور گوہر کی مثالیں دے رہا ہوتا ہے اس سے مقصود بھی گوہر اور موتی اور یہ نہیں ہے قرآن کا تمام تر مقصد انسان ہے قرآن کا خطاب تجھ سے ہے اور وہ تجھے پوکار رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو اس دنیا میں ہے یہ ہو سکتا ہے ایک شیرین سمندر میں ہو اس کی زندگی میٹھی زندگی ہو اس کی زندگی تلخ زندگی ہو کھارے پانی میں ہو یا میٹھے پانی میں ہو یہ انسان کی زندگی کے بارے میں ہے کہ انسان تو نے اس زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ تُو ایک کنکر کی مانند ہے تجھے صدف کو تلاش کرنا ہے دلِ صدف میں اپنے لئے جگہ پیدا کرنی ہے اور وہاں سے گوھر بن کر تجھے نکلنا ہے ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میری زندگی شیرین نہیں ہے اس میری زندگی تلخ ہے میرے زندگی کا پانی میٹھا نہیں ہے اس لئے مجھے صدف تلاش کرنا مشکل ہے مجھے گوھر بننا میرے لئے مشکل ہے نہیں اتفاقا برعکس ہے جس کی زندگی شیرین ہو جس کا دریا شیرین ہو اس کی وابستگیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ ان شیرینیوں کو ان مٹھاس کو چھوڑ کر صدف میں رہنا بیٹھنا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے اس لئے وہ کنکر کا کنکر ہی رہتا ہے وہ پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے اور وہ جس کی دنیا زیادہ مشکلات میں ہو اس کے لئے آسان ہے آج کل کے حالات میں اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جی کے کیا کرنا ہے اگر لاکڈاؤن میں ہمارے نائٹ کلاب ہماری باقی ساری ایکٹیویٹیز ہماری شراف کباب یہ سب ختم ہو گئی تو ہماری زندگی ہی ختم ہو گئی یا وہ خودکشی پہ آمدہ ہو گئے ہیں یا وہ مرنے کے لئے آمدہ ہو گئے ہیں لیکن مسلمان اس کے پر اکس جب اسے یہ آئسلیشن ملی تو اسے پتہ چلا کہ میں کون ہوں میں کہاں ہوں میرا خدا سے ارتباط بڑھ گیا ہے اس نے تو یہ سب پورکیپ اور پورلوٹف آئیسلیشن کو ایکسپیرینس کیا ہے دیکھئے ایک ہی انسان ہے ایک صدف میں قرار پاتا ہے تو بہت آرام سے اپنے گوھر بننے کا انتظار کرتا ہے دوسرا صدف میں قرار پاتا ہے تو وہ اس صدف کی قید اس کے لئے موت بن جاتی ہے قرآن میں ایک آیت ہے اور انتہائی پاورفل آیت ہے اس آیت میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ جب دو ہوتے ہیں تو وہ دو نہیں تین ہوتے ہیں جب چار ہوتے ہیں تو وہ چار نہیں پانچ ہوتے ہیں اس سے کم بھی یعنی اگر ایک ہو تو وہ ایک نہیں ہے دو ہیں اس سے زیادہ بھی جب دس ہوں تو وہ دس نہیں ہیں گیارہ ہیں ارشاد باری طالعہ ہے کہ جب بھی تم نجوا کر رہے ہو تم دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہو تاکہ کوئی بھی نہ سن سکے اگر دو آدمی بات کر رہے ہیں تو تیسرا خدا ہے اگر چار آدمی بات کر رہے ہیں تو پانچ ہوا خدا ہے اس سے اگر زیادہ ہیں تو بھی ہر کسی کے ساتھ خدا ہے اور خدا کا تمہارے ساتھ ہونا خدا جب مؤمنین کے ساتھ ہوتا ہے تو رحمت اور رعفت کے ساتھ ہوتا ہے خدا اگر منافقین کے ساتھ ہو کافرین کے ساتھ ہو تو ان کے اوپر اقاب ہے سختی ہے رقابت ہے اگر اس آیت کو ہم اپنی زندگیوں میں سمجھ سکیں اگر ہم اسے درک کر سکیں کہ کہیں بھی ہم جہاں کہیں بھی ہم ہیں وہاں خدا ہمارے ساتھ ہے تو دیکھئے پھر انسان کتنا تبدیل ہو جاتا ہے کوئی انسان کسی انسان پر ظلم نہیں کرے گا کوئی انسان کسی انسان کے خلاف نہیں سوچے گا کوئی انسان کسی دوسرے کو لوٹے گا نہیں اگر سپاہی ہیں اور سپاہی کو پتا ہو کہ کمان ان چیف ان کے ساتھ ہے جرنیل ان کے ساتھ ہے ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اگر شاگردوں کو پتا ہو کہ استاد ان کے ساتھ ہے ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہو اگر چوروں کو پتا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ ہے تو پھر ان کا رویہ چینج ہو جاتا ہے وہ کتنے اچھے انسان ہو جاتے ہیں جب بچوں کو پتا ہے کہ والدین ہمارے ساتھ ہیں اس وقت بچوں کو دیکھئے اور بچوں کو اگر آپ اکیلے چھوڑ دیجئے ایسے مقام پر بچے اکیلے آئیں وہ کیسے بہیو کرتے ہیں والدین کے ساتھ آئیں وہ کیسے بہیو کرتے ہیں یہ دنیا کلزار بن جائے اسی ایک آیت کے صدف میں اگر انسان قرار پائے آخر میں صرف یہ بات کر کے جا رہا ہوں میں نے جس بات سے بات شروع کی تھی کہ یہ انسان کنکری کے مانند ہے اسے اپنا صدف تلاش کرنا ہے اس صدف میں رہنا ہے اسے گوہر بننا ہے یہ آیاتِ الٰہی صدف ہیں انسانوں کے لئے یہ انسانوں کو پکار پکار کے اپنے پاس بلا رہی ہیں کہ میرے دامان میں آجاؤ میرے صدف میں آجاؤ میں تجھے گوہر بنا دوں گا یہ ایک آیت کے ہم نے مثال دی ہے اس طرح قرآن کی ہر آیت ہر موقع پر انسان کے لئے صدف ہے جہاں جو قرآنی صدف تمہیں ملے اس میں قرار پا جاؤ اسے اپنے دل میں جگہ دے دو تم جا کے صدف کے دل میں اپنا قیام اپنا بصیرہ کر لو انشاءاللہ خدا تمہیں گوہر بنا دے گا موسیقی